موسیقی 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 2015-2016 میں جو بجٹ یار مارک کرے 1160 بجٹ ریلیس کرے یعنی 1160 کروڑس یار مارک کرے ریلیس کرے 616 کروڑس اونلی ریلیس کرے اور سپنڈ کرے 478 کروڑسی سپنڈ کرے اور یعنی پرسنٹیج 41.19% 2016-2017 میں بجٹ وز یار مارک کرے 1279 1279 ریلیس وز 651 سپنڈ پیل ڈیٹ 374 جسٹ پرسنٹیج 29.24% تیلنگانہ سٹیٹ بننے کے بعد سب سے کم اگر مسلمانوں میں بجٹ آگر خرچہ ہوا تو یہ سال میں ہوا 29.14% تو کیسی آر صاحب بول رہے ہیں کہ میں 40 کروڑ روپے کا اسلامی سنٹر بناتا ہوں بول کے 10 کروڑ روپیز مکہ مسجد کو نہیں دینے والے 40 کروڑ کا اسلامی سنٹر کہاں سے بناتے آج پچھلے ایک سال سے کیمرہ خراب ہے ایک سال سے سیلریس نہیں مل رہی مائنوریٹی مائنوریٹی ڈیپارٹمنٹ میں مائنوریٹی فائنانس کارپوریشن اردو اکاٹیمی ہج کمیٹی اور آپ کے وخ بوٹ اس میں کئی اس میں پوسٹنگز خالی پڑے ہوئے ہیں خالی ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ہے اس میں وہ نہیں ہے آپ کے ڈسٹکس میں کوئی آفیسز خالی نہیں ہے تو یہ جو مائنوریٹی کمیشن کا آفیس جو تبدیل کرے یہ پورے مائنوریٹی ناٹ اونی مسلم سیکس کرسچن ہیسائی پارچی یہ جتنے بھی کمیونیٹی ساتھ ہیں مائنوریٹی میں یہ سب کی بیزتی ہے سی ایم صاحب اس کا ایسا نہیں ہے کہ سی ایم صاحب کو نہیں معلوم ہے بول کے حال میں جو ہمارے تلنگانے میں اڈوائزر اپوائنٹ ہوئے جناب ایکے خان صاحب ایٹی فائل لیک مسلم میں کیسی آر صاحب کو ایک مسلمان نہیں ملا جو تلنگانے کے مسلم کو اڈوائز کرسکے آندھرا سے ایک ادمی کو لاکے آپ تلنگانے کے مسلم کا اڈوائزر بنائیں یہ بھی ہے کہ تلنگانے کے مسلمانوں کی بیزتی ہے تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کمیشن آفیس شوٹ بھی ری شپٹ نیو کمیشن شوٹ بھی فارمڈی وقف پراپٹیز کے اوپر انہوں انکوری کر رہے تھے ہائی کورٹ میں عابد رسول خان چیرمن ایک ہائی کورٹ میں ریڈ دالے کہ سی بی آئی انکوری کرو بلکے وہ سی بی آئی انکوری کے لیے انخریب ہونے والا آئے کون سے کون سے بڑے بڑے چورہ اس کے اندر آتے نہیں معلوم یہ لوگ جا کے وقف پراپٹیز کی لابی جا کے سی ایم صاحب کو پریشر کری صاحبی عابد رسول خان کو پریشان کر رہا وہ عابد رسول خان کو بھی ہٹا دو دفتر کو بھی ہٹا دو لگ جا کے ٹھانگی پھک دیو دفتر